ہرار مہادیو جائے بھولینات نمشکار دوستوں آپ سبھی کا شواغت ہے دھرم گیان کے مالک میں آج ہم بات کریں گے کہ مین راسی والوں کے لیے ساون کا یا آخری سفتہ جیون میں لے کر آئے گا کئی بڑے بدلاؤ جائے جائے کار ہوگا منگل ہی منگل کیا آپ کے جیون میں بڑے بدلاؤ ہونے والا ہے سب ہی مہتپورن باتیں اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے دوستو ویڈیو کو انت تک لاشت تک جرور دیکھئے گا جس سے کہ آپ کو ساری جنکاری سمجھ میں آ جائے اور یادی جنکاری پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کو جرور دبائیے گا جس سے کہ میرے ویڈیو کے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے کمنٹ باکس میں ہر ہر مہادیو جائے بھولینات جرور لکھئے گا ان کی کرپا پانے کے لیے چلیے جانتے ہیں بستار سے مین راسی والوں کا بھاگ کیریئر پریم پریوار سواست سکچہ سب کچھ جانیں گے ویڈیو میں آپ لوگ بنے رہیے گا مین راسی کے جاتکوں کو سفتہ کے پرارمب میں کام کاج کے سلسلے میں جرہ سبحاگ دور کرنی پڑ سکتی ہے لیکن سکراتمک پکچ یہ ہے کہ آپ کے دوارہ کی گئی محنت کا پورا فل ملے گا اس سفتہ پیسہ اور پیار دونوں آپ کی جھولی میں گرے گا شوجنوں کے ساتھ پیدا ہوئی کلت فہیمیاں دور ہوگی اور ایک بار پھر ساتھ جڑ کر آگے بڑھنے کا موقع آپ کو ملے گا سفتہ کی شروعات میں آپ اپنی سکھ سویدہ سے جڑی چیزوں پر بڑی دھن راسی خرج کر سکتے ہیں بھومی بھون یا وانہن سے جڑی منو کامنا آپ کی پوری ہو سکتی ہے اس دوران آپ کی آمدنی میں بریدھی ہوگی یا دی آپ کسی کاروبار کو شروع کرنے کا اور پھر بھومی بھون آدھی کے لیے لون کے لیے پریاس کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش اس سفتہ رنگ لائے گی اور دھن کا انتجام ہو جائے گا سفتہ کے پرواردھ کے مقابلے اتراردھ کہیں جیدہ سورتہ اور شعبہ کے لیے رہنے والا ہے اس دوران آپ کو روجی روجگار کے اچھے اوسر پرابط ہوں گے پرم میں کیے گئے نویس سے لاب ہوگا راجنیتی سے جڑے لوگوں کو اچھ پد کی پرابطی سمبھ ہو ہے ریشتے ناتے کی دریشتی سے یہ سفتہ آپ کے لیے پوری طرح سے اچھا ہے گھر پریوار میں خوشی کا محول بنا رہے گا آپ پر ماتا پیتا کا پورا آسیر باد برسے گا سفتہ کی اتراردھ میں پریوار کے ساتھ پرب اتصو آدھی مانانے کا شعبہگ پرابط ہوگا پریم سمبند پرگاڑ ہوں گے اس سفتہ آپ کو لب پارٹنر کی طرف سے کوئی سرپرائج گفٹ مل سکتا ہے پریم سمبندوں کی دریشتی سے بھی یہ سفتہ آپ کے لیے صوبصابت ہوگا ایدھی آپ کسی کے سامنے اپنے پریم کا اجہار کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا کرنے پر بات بن جائے گی ساتھ ہی پریوار کے سددسے سے بھی اس کائر کے لیے سہمتی کے ساتھ ساتھ ہسی خوزی کا محول انبھاؤ ہوگا بائیوہی کی جیون سکمیں بنا رہے گا سہت کی دریشتی سے سفتہ سمانے رہنے والا ہے جس کے چلتے آپ کو سریر میں کوئی سمسیاں نہیں دکھائی دے گی لیکن اسی چیز میں آپ لپروہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کے کارن سفتہ کے اترارد میں پینٹیٹ سمبندی بیکاروں کا اُبھار آ سکتا ہے امومن سہت سمانے رہے گی اس چھوٹے سی بیکار کی کارن آپ اپنے آپ کو تکلیف میں انبھاؤ کریں گے ہو سکے تو خان پان کا تھوڑا پرہیج رکھیں ساتھ ہی ساتھ بدحجمی کی سکایت ہونے پر اُپواز کے نیم کا پالن کرنا آپ کے لیے لب دائک ہو جائے گا آرثک اسٹیتی کی بات کہی جائے تو یہ سفتہ بہت لابکاری رہنے والا ہے جہاں کہیں بھی آپ نیویس کرنے کی سوچ رہے ہیں اُمید چھوڑ چکے تھے کہ پیسہ واپس آئے گا وہاں سے بھی اس سفتہ اچھا آرثک لاب ہوتا ہوگا دکھائی دے رہا ہے جس کے کارن آپ کا من بہت پرسند ہوگا بجار میں فسا دھن بھی اور پرتیاسی روپ سے نکل جائے گا دھن کی آوک جاوک بنی رہے گی ساتھ ہی ساتھ دھن کی کمی سے جو کارے آپ اتنے سمائے سے نہیں کر پا رہے تھے وہاں بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بے وسائے اور کیریئر کی بات کریں تو بیپارک درشتی سے دیکھا جائے تو یہ سفتہ پرگتی کے ساتھ ساتھ نوینتہ کو بنائے ہوئے جہاں آپ کو کرواری ماملے میں انکولتا بنی رہے گی اور سنتوس جنک بریدھی ہوتی نجر آئے گی جس کے چلتے آپ ایسے بیپار کو آگے بڑھائیں گے جس میں کم لاغت میں ادھک منافع دکھائی دے گا نوکری پیشہ کرنے والے لوگوں کا ان کی محنت کے لیے سممانت کیا جا سکتا ہے جس میں من چاہی جگہ پر پدونتی کی ساتھ ساتھ ہی عجیوی کا بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو آپ کے حرس کا کارن بنے گی بیدیارتھی جیون کی بات کہی جائے تو یہ سپتہ بہت اچھا رہنے والا ہے جہاں پورے سپتہ آپ کا من پڑھائی میں لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہیں نوین بیشہوں کو سیکھنے کے ساتھ آپ کچھ بیگیانک پریوک کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جس کے کارن سماج میں مان سمان کی بریتھی ہوتی دکھائی دیتی ہے اور کسی اچھی ایمورسیٹی یا لمبے سمجھ سے آپ جس اتم بیدیشی بیشو بیدیوالوی کا نیمانترن پرابط کرنا چاہتے تھے وہ پرابط ہو سکتا ہے مین راسی والوں کے راہو آپ کی راسی میں چکرمڑ کر رہے ہیں اس لیے اگست کے اس سبتہ آپ کے گونوں سے آپ کی جائجیکار ہوگی کمائی میں بریتی ہوگی مہت کانچھائیں پن ہونے کی راہ بنے گی مہت کانچھائوں کے پن ہونے کی راہ بنے گی مطر اپنوں کا سہیوگ ملے گا کوئی انوبند یا سودہ لاب پردان کرے گا کسی کی ٹپڑی سے انترمن اوداس تھوڑا سا ہو سکتے ہیں اگست کا یہ سبتہ مین راسی والوں کے لئے بہت اچھا رہنے والا ہے سبتہ آکے آرام میں مین راسی والوں کے بھی تر ادبوت گونوں کا پرگٹ ہوگا کوئی اکانچھا پوری ہونے کی امید جگے گی بھائی بہن کے پرگٹی سے خوشی ملے گی سواست سماندی سمسیہیں تھوڑی سی پریسان کر سکتی ہے کسی پورانے جاننے والا کا سہیوگ لاغ کارک بنے گا مطر سہائک سدھ ہوں گے اکارن سکھ کے اصاص میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے بڑے ادھکاریوں کا سہیوگ مل سکتا ہے رشتدار کام آئیں گے غلط نیرنے سے نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر آپ غلط نیرنے لینے سے بچیں پریجینوں کی سواست سمسیہ میں کمی ہوگی آتما سممان بڑھے سمائے کے دور یوپیوک سے بچیں نئے وانہن آتھوہ گرہست سکھ کی پریشت بھومی تیار ہوگی سپتا کے مدھے میں آنند بڑھے گا بہو پرتیچ کائر میں سفلت پرابط ہوگی کرمچاریوں کی گیر حاجری لالات پر چلچلاتی پسینے کی بند کا سبب بنے گی ادھر کی بات ادھر نہ کر جوکھیم نہ لیں انیتھا نقصان ہو سکتا ہے جلنے والے سیر تو اٹھائیں پر بجھے پٹھاکے کی طرح پھوس ہو جائیں سوچ سمجھ کر کام کریں انیتھا نقصان ہو سکتا ہے سنتان سے جڑا کوئی اتم سمچار آپ کو ملے گا کسی کا پرامرس لعوکاری صد ہوگا جیون ساتھی کی اُلجھن کا اثر آپ پر بھی پڑے گا کمائی کے نئے بیچار جنم لیں گے ستا کہ انت میں مین راسی والوں کو آنت رکھ چھمت سے پیدا ہوگا لاب کا ستر پات ہوگا کسی اپنے سے جڑی ناگرات مک خبر آپ کو تھوڑا سا من بھاری کر سکتی ہے چھل کپٹ سے نہیں سچائی سے ہی پیدا ہوگا اس کپٹ اور گلت سنگت سے بچیں چھوٹ بولنے سے بچیں آپ آگے جرور بڑھیں گے آپ جو چاہتے ہیں آپ کی جو بھی اکچھا ہے وہ پن جرور ہوگی کیول آپ کو ست کے راہ پر چل رہی ہے اس لیے سنی کی ساڑھ ساتھی بھی آپ کے اوپر چل رہی ہے تو اس سے بھی آپ کو بچ کے رہ ہے آپ کے لیے اس سبتہ سب رنگ ہوگا پیلا اور سنہرہ اور سب انک ہوگا تین اور نو بھگوان سیو کی پوجہ کرتے رہیں اور ڈیلی صبح تامبے کے پاتر میں جل بھر کر سریع دیوتا کو جل ضرور چڑھ آئے اس سے آپ لائک اور چینل کو سب سکرائب کر ساتھ ہی ساتھ کمنٹ بکس میں ہر مہادیو جائے بھولی جرور لکھئے گا ان کی کرپا پانے کے لئے پھر ملتی ہو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی دھنی بھائی